دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ محمد آمیر پاکستان اسکوارڈ میں واپس آج ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور کمینڈ میں کم بیک محمد آمیر ضرور لکھ دیجئے گا پاکستان اسکوارڈ ایشیا کپ کے لیے بلکل تیار ہے محمد وصیم جنئر بھی انجری ہو چکے ہیں جس کے بعد پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیئرمند رمیز راجہ نے حسن علی کو دوبارہ پاکستان اسکوارڈ میں شامل کر دیا ہے لیکن محمد آمیر کا بھی بڑا بیان آ گیا ہے کیا محمد آمیر ایشیا کپ کے سکوارڈ میں شامل ہونے والے ہیں اسی کے مطالق پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے محمد آمیر جس کے پاکستان میں کروڑوں مدا ہے اور شائقین یہی بات چاہتے ہیں کہ محمد آمیر پاکستان اسکوارڈ میں واپس آ جائے اور انڈیا کے حلاف پاکستان کے لیے اچھی پرفارمنس دے دے محمد آمیر نے پاکستان کرکٹ بوٹ سے مافی مانگ لی اور ان کو یہ درواست کی ہے کہ مجھے ایشیا کپ کے سکوارڈ میں ضرور شامل کیا جائے میں انڈیا کے حلاف اچھی پرفارمنس دینا چاہتا ہوں اور پاکستان کے لیے میں جیتنا چاہتا ہوں لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ اس بات پر راضی نہیں پاکستانی ٹیم کے شاہین شاہ آفریدی اور وسیم جنئر انجری ہو چکے ہیں جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ نے محمد حسنین اور اب حسن علی کو دوبارہ پاکستان سکوارڈ میں شامل کر دیا اور محمد آمیر کو ایک بار پھر پاکستان سکوارڈ سے نظر انداز کر دیا ہے محمد آمیر نے پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم سے بھی ٹیلی فون اکرابتہ کیا اور ان کو بھی یہ درخواست کی ہے کہ مجھے پاکستان سکوارڈ میں شامل کر دیا جائے مجھے پاکستان کی ضرورت ہے اور میں پاکستان کے لیے پرفارمنس دینا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام میں چیز بہت اہم ہیں انڈیا کے حلاف اچھی پرفارمنس دے کر پاکستان کے لیے ایشیا کب جتوانا چاہتا ہوں دوست اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ محمد آمیر پاکستان سکوارڈ میں واپس آجائے تو آپ نے کمنڈ میں محمد آمیر کے لیے یہ ضرور لکھنا ہے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے